غربت خیرات سے نہیں انصاف سے ختم ہوتی ہے وہ جس کے چار بچے ہوں وہ بوکھے ہوں آٹھ پہروں سے بتاؤں اہلِ دانش وہ گندم لے یا تختی لے اگر آپ منافقوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حکومتی لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کو دیکھ لیں کہ کس طرح اللہ کی مرضی پر امرہ کی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بڑھتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بوکھے نہیں رہتے ایسی خوائشات جن کے لیے انسانیت سے گرنا پڑے صرف دکھ کا ہی باعث بنتی ہیں زندگی کی ڈوڑ تو سیدھی ہی ہے انسان ہی اسے الجا دیتے ہیں ایک ہزار قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے سائبے اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے وہ آدمی جو اپنے حالات پر راضی نہیں وہ غریب ہے اور جس آدمی کی خوائش اس کے حاصل سے زیادہ ہے وہ بھی غریب ہے انسان کو حکم تھا کہ اپنے نفس کو مارے مگر انسان نے اپنے ضمیر کو ہی مار ڈالا انسان بھی کیا کمال کرتے ہیں ڈراموں میں اداکاروں کے دکھ دیکھ کر رو پڑتے ہیں اور اصل میں لوگوں کے دکھ درد کو ڈراما سمجھتے ہیں عجیب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں لگا کے زخم نمک کا مساج کرتے ہیں غریب شہر ترستہ ہے ایک نوالے کو اور امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں تقریباً اٹھارہ ہزار مخلوقات میں سے صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے کوئی مخلوق کبھی بوکھی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بڑھتا انسان دولت پر اتنا کیوں اتراتا ہے جو اگر حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام ہے تو عذاب سہنا پڑے گا دولت کی نمائش صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا کچھ نہیں ہوتا پیاس لگنے سے پہلے کمہ کھود لو جو نزدیک ہے ان کو خوش رکھو جو دور ہیں وہ خود ہی آ جائیں گے اکل مند کے ساتھ ایک مرتبہ گفتگو ایک ماہ کتابیں پڑھنے کے برابر ہوتی ہیں ایک ہزار سپاہی ڈونڈنا آسان ہے لیکن ایک اچھا کمانڈر ملنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد اچھی زندگی بسر کرے تو ان کو بوک اور سردی برداشت کرنے دو ایک اکل مند انسان بڑی مصیبتوں کو چھوٹی مصیبت میں بدل دیتا ہے اور چھوٹی مصیبتوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے اور بے وکوف بلکل الٹ کرتا ہے اکل مند آدمی اپنا رستہ خود بناتا ہے اور بے وکوف وہی کرتا ہے جو ساری دنیا کرتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی